بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ فور کی ایکسرسائز فور پائنٹ ایٹ کے کوئیسن برہ ون کو کوئیسن برہ ون کو کرنے سے قبل ہم یہاں پہ کچھ ضروری ٹرمز ہیں ان کو انڈرسٹین کر لیتے ہیں تو پہلی ٹرم ہے یہاں پہ انکم ٹیکس ہے انکم ٹیکس کیا ہے انکم ٹیکس is imposed on the annual income of a person whose income exceeds a certain limit which is determined by the government انکم ٹیکس سالانہ آمدن پر imposed کیا جاتا ہے کسی بھی شہرس کی سالانہ آمدن اگر ایک ہاس لیمٹ سے cross کر جائے تو تب گورنمنٹ تانیون کرتی ہے کہ اس پر کتنا ٹیکس اسے پہ کرنا ہوگا the rules for income tax are amended by گورنمنٹ from time to time اور جو rules ہیں انکم ٹیکس سے ان میں amendment ہوتی رہتی ہے ترمیم ہوتی رہتی ہے time to time وقتن فوقتن انکم ٹیکس کیا ہے ایک خاص amount ہے جس پر آپ کو ٹیکس گورنمنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے اسے انکم ٹیکس کہتے ہیں یعنی کہ اگر کسی شہرس کی انکم بہت زیادہ ہو تو اس پر کچھ پرسنٹ اسے گورنمنٹ کو پے کرنا ہوگا اسے انکم ٹیکس کہتے ہیں اس کے بعد ہے exempt income exempt income کا کیا مطلب ہے tax exempt income is money on which a person does not have to pay ٹیکس یہ وہ انکم ہے کہ اگر کسی شہرس کی انکم جو ہے وہ جیسے کہ اس ٹیبل کی اگر کسی کی انکم 0 to 4 لیک روپیز تک ہو تو اسے کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اسے 0% rate of ٹیکس دینا پڑے گا لیکن اگر 4 لیک سے تجاوز کر جائے بڑھ جائے اگر کسی کی انکم تو تب اسے ٹیکس پے کرنا ہوگا تو اگر کسی کی جو انکم ہے وہ 0 to 4 لیک اس ٹیبل کی اگر 0 to 4 لیک کے between میں آ رہی ہو تو اسے کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا ٹیک ہے اسے ہم exempt income کہیں گے is money یہ وہ رقم ہے on which a person does not have to pay ٹیکس جس پر کسی شہرس کو کوئی بھی ٹیکس پے نہیں کرنا پڑتا اس کے بعد ٹیکسیبل انکم تو ٹیکسیبل انکم وہ انکم جس پر ٹیکس لگایا جاتا ہے اس کو find out کرنے کا فارمولا ہے annual انکم جو سالانہ عمدن ہے اس میں سے exempted انکم کو جو کہ یہ ایک specific table کے according ہمیں find ہو جاتی ہے تو annual انکم میں سے exempted انکم کو اگر ہم minus کر دیں تو اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جس رقم پر ٹیکس دینا ہے وہ ہمارے پاس ٹیکسیبل انکم کتنی بنے گی ٹیک ہے تو 4.8 کے question number 1 پہ چلنے سے قبل ہم یہاں پہ statement ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں solve the following questions by using table of taxable انکم سلابز تو یہ جو ہم نے تمام question solve کرنے ہے یہ taxable انکم سلابز کا جو table ہے اس کو ہم نے مدنظر رکھتے ہوئے ان تمام questions کو solve کرنا ہے تو first question when tax rate is 5% تو ایک شرص ہے جس کی انکم 4,20,000 روپیس ہے ہمیں انکم tax فائند کرنا ہے جبکہ جو tax rate ہے وہ 5% ہے تو سب سے پہلے ہم given data میں انکم لکھ لیں گے انکم آف 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 تو اب ہم table میں دیکھ لیتے ہیں کتنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس table میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 0 to 4 lakh ہو تو rate of tax 0% ہوگا لیکن ہماری amount 4 lakh 20,000 ہے یعنی کہ اس range کے اندر آرہی ہے 4 lakh 1 اور 4 lakh 20,000 اس range کے اندر آرہی ہے یہ means کہ جو exempted income کا ریٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس 4 lakh روپیس ہوگا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ exempted income لکھ لیں گے جو کہ اسے پہ نہیں کرنا پڑے گی exempted income اور یہ اس نے ہمیں دی ہوئی ہے یہاں پہ اگر 4 lakh سے 4 lakh 20,000 ہمارے پاس amount ہے annual income ہے تو اس میں سے 4 lakh ہے اس میں سے نہیں دینا پڑے گی ٹھیک ہے تو 4 lakh جو ہے وہ ہمارے پاس exempted income آ جائے گی تو ہم یہاں پہ exempted income لکھ لیں گے جو کہ 4 lakh ہے اور اب ہم taxable income کا فارمولا اپلائے کرتے ہوئے annual income میں exempted income کو سبٹیٹ ٹیکس اسے کتنا پہ کھڑنا ہوگا تو اب ہم taxable income کا جو فارمولا ہے وہ اپلائے کر لینا taxable income کا مطلب یہ ہے کہ وہ income جس پر tax لاغو ہوگا تو اس کو find out کرنے کے لیے ہم annual income میں سے جو exempted income ہے exempted income کا مطلب ہے جس income پر tax نہیں لگے گا اور annual income جو کہ سالانہ آمدن ہو کسی کی بھی تو ہم یہاں پہ فارمولا لکھیں گے taxable income taxable income وہ رقم وہ tax وہ tax جو کہ ہماری income پر لاغو ہوگا اس کا فارمولا ہے annual income اور اس میں سے ہم نے سپریٹ کرنا ہے exempted income کو تو taxable income مطلب جس income پر tax لاغو ہوگا annual income وہ ہے یہاں پہ دیوئی 4 لیک 20 thousand اور exempted income جو کہ اس amount کے according ہمارے پاس table کی ثرو آئی ہے اور وہ ہے 4 لیک تو 4 لیک 20 thousand میں سے ہم سپریٹ کر دیں 4 لیک amount کو 4 لیک 20 thousand minus 4 لیک 4 لیک 20 thousand میں سے 4 لیک کو سپریٹ کریں گے تو ہمارے پاس 000 minus 00 2 minus 02 آ جائے گا تو یوں ہمارے پاس 4 minus 40 ہی آ جائے گا تو it means کہ جو taxable income ہے جس پر tax ادا کرنا ہوگا وہ 20 thousand روپیز آگے ہیں چونکہ ہمارے پاس جو total income تھی وہ تھی annual income 4 لیک 20 thousand اور according to question اس نے ہمیں کہا ہوا تھا کہ اگر 4 لیک 20 thousand ہمارے پاس amount ہو اور 4 لیک اس میں deduct ہو جائے گی کیونکہ 0 to 4 لیک کی جو amount ہے اس پر کوئی tax نہیں دینا ہوتا تو اس لیے ہم نے annual income میں سے جو 4 لیک ہے اس کو minus کر دیا ہے اور 20 thousand آگیا ہے it means کہ 20 thousand پر ہی ہے at the rate of 5% تو ہم یہاں پہ سٹیٹ میں لکھیں گے income tax at the rate of 5% کیونکہ اس نے کہا ہے کہ income tax rate is 5% تو ہمیں income tax پر 5% tax فائن کرنا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے income tax at the rate of 5% تو 5% ہمیں فائن کرنا ہے آف the tax able income کا اور وہ ہے ہمارے پاس 20,000 تو 5 ہے percentage کے sign کو remove کرنے کے لئے ہم اس کو divide کریں گے 100 سے off mean multiply اور next کے آجائے 20,000 اب اس کو مزید simplify کر لیں گے یہ 2,0 ہمارے 2,0 سے cancel remaining کیا رہے گیا 5 multiply by 200 تو 50,0 50,0 and 5,2 10 تو یوں ہمارے پاس کیا انصر آگیا 1,000 روپیز it means کہ اسے 1,000 روپیز income tax پی کرنا ہوگا اگر اس کی annual income کسی شخص کی 4,20,000 روپیز ہو تو ایک دفعہ سارے question کو review کر لیتے ہیں اس question میں اس نے annual income دی ہوئی ریٹ کے ٹیکس ریٹ کے accordingly تو ہم نے given data لکھ لیا exempted income ہم نے table کو use کرتے ہوئے لکھی اگر 4,00,000 سے جو income ہے annual income ہے وہ increase کر جائے تو اس پر 4,00,000 جو ہے وہ exempted income کو ہمیں minus کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو annual income میں سے exempted income جو جس پر ٹیکس لاغو ہوگا وہ آگی 20,000 پھر ہم نے اس 20,000 پر 5% فائنڈ کیا تو اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو income tax ہے 5% ریٹ کے according 20,000 پر وہ ہمارے پر آگیا 1,000 روپیس روپیس